بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز یہ آج ہی پیپر ہوا ہے EST کا پیپر ہے Elementary School Teacher کا پیپر ہے آج ہی یہ ہوا ہے فل حل شدہ پیپر ہے اس ایک ویڈیو میں سب سے پہلے جنرل سائنس کا پورشن ہے question number 11 ہے the remain are traces of living organism from past are named is تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو fossils کہا جاتا ہے option c اس میں correct answer ہے یہ جو باقی ہے جاندار جو ہیں جو کہ past میں ہیں گزر چکے ہیں تو اس کو fossils کہتے ہیں اس کے بعد question number 12 ہے کہ average distance between the earth and the moon یعنی زمین اور چاند کے درمین جو اوسطاً فاصلہ ہے تو یہ کتنا ہے 384,400 کلومیٹر ہے option a اس میں correct answer ہے question number 13 کو دیکھتے ہیں کہ گو بی ڈیزرٹ is located in گو بی ڈیزرٹ جو ہے گو بی سہرہ جو ہے تو یہ کہاں پر واقعہ ہے اور یہ کون کون سی کنٹریوں کے درمین واقعہ ہے چائنا کے درمین واقعہ ہے یا منگولیا یا چائنا یا رشیا اس کے بعد استریلیا تو اس کا correct answer کیا آتا ہے option a اس میں correct answer ہے چائنا اور منگولیا کے درمین ہے اس کے بعد question number 14 کو دیکھتے ہیں کہ the freezing point of pay or water in foreign head یعنی ایک ہوتا ہے centigrade ایک ہوتا ہے foreign head centigrade میں جو اس کا جو ہے freezing point جو ہے وہ zero degree centigrade ہے اور اس کے علاوہ جو foreign head میں ہے تو foreign head کا تھوڑا سا کیا ہے مختلف ہے تو اس میں correct answer کیا آتا ہے option c اس میں correct answer ہے 20 degree foreign head question number 15 کو دیکھتے ہیں کہ which can be measured by an odometer یعنی یہ ایک میٹر ہے odometer جیسا کہ آپ جو بائک چلاتے ہیں تو وہاں پر جو میٹر دیکھتے ہیں تو اس کو odometer کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم فاصلہ نہ سکتے ہیں یعنی اس کے ذریعے ہم فاصلہ نہ سکتے ہیں تو option d اس میں correct answer ہے question number 16 ہے کہ ویوز commonly utilized in the night vision devices کونسی ویوز ہوتی ہیں کونسی لہرے ہوتی ہیں جو جیسا کہ ٹیلیسکوپ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر یا خربین دربین وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس کے درمیان اندر وہ جو رات والا ہوتا ہے اس کے اندر کونسی شوائیں ہوتی ہیں تو اس کو infrared rays کہتے ہیں ویوز کہتے ہیں option b اس میں correct answer ہے question number 17 ہے کہ the other name of thermobicots in blood cells یعنی یہ جو خون ہوتا ہے اس میں red blood cells ہوتے ہیں white blood cells ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو thermobicots اس کو کہتے ہیں تو یہ کس کو کہتے ہیں یہ plate plates کو کہتے ہیں option c اس میں correct answer ہے اس کے بعد question number 18 ہے کہ select the lightest metal سب سے lightest metal کونسا ہے یعنی سب سے جو کیا ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہے تو وہ کونسا ہے elite تو نہیں ہے mercury بھی نہیں ہے silver بھی نہیں ہے تو correct answer کیا آتا ہے option b اس میں correct answer ہے یہ lithium ہے اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number 19 19 number question یہاں پر لکھا ہوا ہے artificial intelligence analyst understood natural language تو یہ کونسا یہ ایک machine ہے اس کو کونسی language جو ہے سمجھ آتی ہے تو اس میں correct answer کیا آتا ہے option a اس میں correct answer ہے 19 میں vector machine اس کو کہتے ہیں option a question number 20 کو دیکھتے ہیں کہ the name of second robot یعنی second robot جو کہ 1956 میں اس کو کیا کیا گیا develop کیا گیا اس کا نام کیا ہے تو اس کا correct answer کیا آتا ہے اس میں جو correct answer آتا ہے option c آتا ہے slobbery اس طرح کچھ نام تھا option c اس میں correct answer ہے اس کے بعد پاک study کی mcqs ہیں question number 21 ہے کہ famous alaba session was addressed by alama mohammed iqbal in یعنی alama iqbal نے جو خدبہ alaba دیا تھا مشہور خدبہ جو اس نے دیا تھا یہ کب دیا تھا اس نے یہ جو ہے alama iqbal نے 1930 کو دیا تھا 1940 کو دیا تھا 1920 کو دیا تھا یا 1947 کو دیا تھا باقی سارے wrong answer ہے تو اس میں correct answer کیا آتا ہے option a اس میں correct answer ہے 1930 میں دیا تھا question number 22 کو دیکھتے ہیں کہ when was the 18th amendment bill passed by national assembly یعنی اٹھاروی ترمیم اٹھاروی ترمیمی bill جو ہے یہ قومی assembly میں کب پاس ہوا تو یہ correct answer اس میں کیا آتا ہے یہ april میں ہوا تھا 2010 میں لیکن کون سے april کو ہوا تھا یہ چار april to 15 april ہوا تھا تو اس میں correct answer کیا آتا ہے option a آتا ہے اس کے بعد question number 23 ہے who was elected as the speaker of national assembly after 2024 election یعنی 2016 کے election کے بعد کون جو ہے ابھی current speaker of national assembly ہیں تو correct answer اس میں کیا آتا ہے یہ آتا ہے option c اس میں correct answer ہے ابھی currently آیاس صادق ہیں question number 24 کو دکھتے ہیں کہ the lahore resolution was moved by lahore resolution جو ہے قرارداد lahore جسے کہتے ہیں جو کہ lahore میں پاس کیا کیا تھا تو اس کو کس نے مو کیا تھا آگے اور کس نے پیش کیا تھا مو کیا تھا مزید تو اس میں correct answer کیا آتا ہے mr fضل a fضل a option b اس میں correct answer ہے اس کے بعد next question ہے question number 25 25 question کو دکھتے ہیں کہ an Asian fort which is except in UNESCO world heritage site is located in which province and indicate its name تو اس کا نام کیا ہے یہ قلعے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ کون سا قلعہ ہے یہ روح تاس فورٹ ہے جو کہ option ڈی پر موجود ہے option ڈی اس میں correct نصر ہے یہ پنجاب سینڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں سینڈ کے پہلے 104 سینڈ تھی جیسے یہ مرج ہوا KPK کا علاقہ تو اس کے ساتھ کم ہو گئی ہے یہ 6 اگر ہے اس کے بعد question number 27 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان became a member of the United Nation in پاکستان جو ہے یہ کب United Nation کا جو ہے آزاد ہوا اس کے بعد پھر یہ کب member بنا اس کے بعد پھر دیرک ہی اس کا member بنا 30 ستمبر 1947 کو یہ اس کا کیا بنا اس کا member بنا تو option a اس میں correct انتر ہے question number 28 کو دیکھتے ہیں کہ new political map of Pakistan was you nailed on یعنی پاکستان نے نیا نقشہ کب جاری کیا جس میں کشمیر کو بھی شامل کیا ہے تو اس کا correct انصر کیا آتا ہے یہ عمران خان کے دور میں ہوتا تو 4th August 2020 کو اس کے بعد question number 29 کو دیکھتے ہیں کہ currently the state گلگت بلتستان is friend is question for my hundred percent شور نہیں ہو لیکن گلگت بلتستان کا جو currently جو حالت ہے تو یہ کیا ہے یہ پہلے ایک state تھا پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے تو میں یہاں پر پروینس کو تک کیا ہوا ہے currently آپ explain کیجئے گا question number 30 کو دیکھتے ہیں پاکستان پاکستان میں سب سے زیادہ textile کس کو کہتے ہیں کلاس وغیرہ کو کرتے ہیں کپڑے کے کاروبار کو کہتے ہیں تو اس کو textile کہتے ہیں بعض کنڈیڈیٹ کو سمجھ نہیں آتی اس کی تو اس میں correct answer کیا آتا ہے option c اس کے بعد جنرل میت ہے اور انگلش کے کچھ ایمسی کیوز ہیں آپ خود دیکھ لیں یہ سارے آپ ساتھ اس کو بھی لازمی دیکھیں اور یہ آج کے پیپر میں آئے تھے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ویڈیو چینل ان دونوں کو فالو انڈجن نہیں کیا تو ان دونوں کے لنگ بھی میں اس ویڈیو کی اس کے بعد انگلش کے ایمسی کیوز ہیں جو کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی شیئر کر رہا ہوں انگلش والے ایمسی کیوز اس کے علاوہ باقی ایمسی کیوز میں نے فالف کی ہیں اگر کسی کو کوئی میسٹیک نظر آئے تو کمنٹس میں لازمی بتائے گا اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور باقی کنڈی کو بھی پتا چلے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلش والے ایمسی کیوز ہیں جو کے پیپر میں آئیتے ون سے لے کر ٹین تک انگلش تھا اس کے بعد مزید ترٹی سے لے کر سوری فورٹی سے